ایسا میں سوال کیا ہے کہ حضور پاک فرض نماز کے علاوہ پانچوں وقت کتنی کتنی رکعت نمازیں پڑھتے تھے یعنی ایک مسلمان کو فرض نماز کے علاوہ کتنی کتنی سنت نماز کم از کم پانچوں وقت پڑھنا چاہیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریبا فجر کے وقت فجر کی فرض نماز سے پہلے دو رکعت ہے اور جی طرح زہر کے اندر شروع میں چار رکعت ہیں یا دو رکعت ہے دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرض نماز کے بعد دو رکعت یہ سنت ہے جو سنت موقعہ ہے اللہ کے نبی ثابت ہے اثر کے پہلے غیر موقعہ سنتیں ہیں بہرحال چار رکعت وہ پڑھنا چاہیے تو پڑھ لیں لیکن وہ موقعہ نہیں ہے اسی طرح سے مغرب سے پہلے دو رکعت ہے اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں لیکن مغرب کے بعد دو رکات سنت مؤکدہ ہے یہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے عشاء کے بعد بھی دو رکات سنت مؤکدہ ہے تو عشاء میں دو رکات مغرب میں مغرب کے بعد دو رکات اسی طرح زہر میں زہر کے بعد دو رکات اور زہر سے پہلے دو رکات یا چار رکات اور اسی طرح سے فجر میں دو رکات پہلے تو یہ سنتوں کی تفصیلات ہیں اتنی پڑھنی چاہیے اللہ جدائے خیر دے چند سوالات پیش خدمت ہیں تبلیغی جماعت کو آپ کفر و شرک کرنے والی کہتے ہیں مگر یہ جماعت تو بہت اچھا کام کر رہی ہے آپ کس بنیاد پر اس کو غلط کہتے ہیں براہ مہربانی تفصیل سے واضح کریں دیکھیں اس تعلق سے تو میں نے بہت کچھ واضح کیا ہوا ہے اور یقیناً کفر و شرک والی جماعت اب میں آپ کو کیا بتاؤں ایک مثال میں دے دوں میں کچھ کہوں گا تو برا ہوگا یہ دیکھو یہ کتاب ہے ہاتھ تاریخ مشایخ چشت اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے برکت العصر قطب العالم عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب اور وہ زکریہ صاحب کون ہیں جن کی کتاب یہ فضائل عامال فضائل صدقات یہ سب میں لے کے چلتا ہوں مجھے پتا تھا آج پوچھا جاؤں گا میں یہ فضائل عامال یہ سب ہے مجھے پتا ہے یہ کتاب ہے آئیے اس کے حوالے سے میں ایک مثال دیتا ہوں میں زیادہ نہیں کہتے ہیں نا کہ باپ یعنی اگر کسی کے خاندان کو دیکھنا ہو تو باپ کو دیکھنے ہو پتا چل جائے گا ہے گی نہیں تو جناب علی یہ دیکھو زکریہ صاحب باپ ہیں تبلیغی جماعت کے ان کتابوں جو بانٹے ہوئی ہیں ان کا عقیدہ میں بتاؤں یہ دیکھو اللہ آپ کو بھلا گرے یہ کہتے ہیں کہاں ہے بھائی یہ دیکھو صفحہ نمبر دو سو چونتیس ہے نا جس کو یقین آئے وہ آ کے بعد میں دیکھ لے گا کہتے ہیں کہ حافظ محمد زامی شہید انہوں نے مجمع آم میں اپنا خلیفہ بنایا اور ہم لوگوں کو بھی مجاز کیا اس کے بعد حضرت بیمار ہوئے آپ نے فرمایا مجھے میرے وطن جنجھانا لے چلو جب لوہاری سے آپ کی پالکی تھانہ بھون پہنچی تو میانہ مسجد کے پار ٹھہرایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو پورے رشید امد گنگوی اشرف علی صاحب تھانوی قازم نانو دوی ان سب کے پیر آلہ حضرت ہیں یہ ان کا بیان زکریہ صاحب نوٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پیر حافظ محمد زامین شہید تھے ان کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حوالے سے تو حاجی صاحب جو تھے وہ اکیلے تھے انہوں نے حضرت کی چارپائی پکڑ کر کے کہنے لگے کہ جب حضرت نے فرمایا کہ اب تو میرا پیام سفر آخرت آ گیا ہے اب میں مرنے والا ہوں تو حضرت نے ان کی پالکی پکڑ کر حضرت رونے لگے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو پیر ہیں وہ رونے لگے تو حضرت نے تسلی دی فرمایا فقیر مرتا نہیں فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتخال کرتا ہے فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا سنو یہ قبروں کے پجاری تم سمجھتے ہو بشارے وہ خان صاحب لوگ ہیں برہی لی شریف کے ارہی یہ شیخ لوگ بھی ہیں یہ شیخ صدیقی لوگ ہیں ادھر خان صاحب ہیں ادھر شیخ لوگ ہیں خان اور شیخ اور پتھان کی لڑائی ہے یہ بیچ میں اور کچھ نہیں یہ دونوں سب ایک ہیں سنو آگے سنو آگے کہتے ہیں بہرحال وہ مر گئے دفن کرور دیا گیا یہ عقیدہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں جو زندگی میں فائدہ ہوتا ہے وہی بولو مرنے کے بعد میں بولو یہ امام بہنیفہ کا عقیدہ تھا امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ قبر سے گزرے ایک آدمی روح چلا رہا تھا کہنے لگے اے ہیں تو کیا کر رہا ہے کہا میں برسوں سے اس قبر والے کے پاس آ کے فریاد کرتا ہوں اور کچھ مانگتا ہوں یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی وہی فائدہ ہوتا ہے جو زندگی میں ہوتا تھا سنو کہتے ہیں اس کے بعد بہرحال وہ کرامت و رامت کی ان کو دفن کر دیا گیا تو کہنے لگے حضرت سارا انوار سمیٹے ہوئے ہیں ورنہ یہ تو کہیں دوسری جگہ ہوتے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی بہرحال کہتے ہیں عالی حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا مزار کے سرحانے چند اشعار لکھے اور اس کو کتبے میں لکھا کر پتھر اتھر پہ سرحانے حاجی ان کے زامن اپنے پیر کے سرحانے لگا دیا وہ اشعار کیا تھے یہ لکھے ہوئے ہیں اشعار کیا تھے سنو کہتے ہیں شہر جھنجانہ ہے ایک جائے ہودا مسکنو ماوہ ہے جس جا آپ کا بیرحال لمبا ہے کہتے ہیں پاک پاس اس مرقد کے قبلہ رخ نبی پاس اس مرقد کے قبلہ رخ نبی ہے زیارتگاہ میرے پیر کی اس جگہ ہے مرقد پاک جناب سر جھکاتے ہیں جہاں شیخ و شباب جتنے بڑھے اور جوان ہیں ہمارے پیر کے قبر کے سامنے جا کے کیا کرتے ہیں سر جھکاتے ہیں ممتہ گپتہ نے کچھ دن پہلے بی بی سی لندن بی بی سی لندن میں زینو لابدین صاحب جو چھبیسمی پیڑی پر خواجہ مہنو دین چشتی کہیں اس سے یہی انٹرویو میں کہا کہ وہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا ہے لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں وہاں تو پھر تو یہ اس کے اندر بج پرستی کی بھو نہیں آتی تو کہا نہیں 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 یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گرو گرو دچنا لیتا ہیں ہندو لوگ اپنے گرووں اور سادھوں کے پیروں کو چھوٹے ہیں گرو دچنا لیتے ہیں ایسے بھی ہم لوگ جا کے مداروں کو گرو دچنا لیتے ہیں وہاں بھی جا کے سروں کو چھکاتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے وہاں میرے پاہ وہ ریکارڈ موجود ہے اور لوگوں نے سنا ہوگا بی بی سی لندر ممتا گپتہ بہت چوبتے ہوئے سوالات کرتی ہے اللہ کے انڈ پہ چھوڑتی ہے اس طرح سے شیعہ تک انہوں نے کہلوایا یہ شیعہ ہے کہلوایا ہے اس نے اور اسے ریکارڈنگ موجود ہے میں دکھاؤں گا سنو کہتے ہیں جس کو ہو اب یہ سنو یہ کفر سنو یہ کفر تم کہتے ہیں نا کہ یہ تو کفر و شرک سے ڈانڈے کاملتے ہیں سنو جس کو ہو شوق دیدارِ خدا جس کو ہووے شوق دیدارِ خدا ان کے مرقد کی زیارت کو وجہ استغفراللہ یہ تبلیغی جماعت کے سرخیل برکت العصر یہ لکھا ہوا ہے اللہ ایسی برکت سے امت کو محفوظ رکھے یہ برکت ہے یہ برکت ہے یہ کفر برکت ہے برکت تو اچھی چیزیں ہوتی ہیں یہ کفر تو برکت سنو کہتے ہیں کہ یعنی پیرو مرشدو مولا میرے حضرتِ نورِ محمد نیک پہ اعتقادِ اعتقادِ دل سے جو جائے وہاں اعتقادِ دل سے جو جائے وہاں اس پہ سب اثرار باطن ہو آیا جتنے بھی راز کی چیزیں ہیں سب کھل جائیں اور دیکھتے ہی سنو یہ سنو دیکھتے ہی اس کے مجھ کو ہے یقین اس کو ہو دیدارِ رب العالمین استغفراللہ یہ میری کتاب نہیں ہے مجھے کیوں الزام دیتے ہو مجھے الزام مت دو آئینے تجھو خود ہی بتا ان کا تو ہمراض ہے تُو یہ کتاب خود بتلاتی ہے میرے عزیزو اگر کوئی آدمی نماز ہو نمازی ہو پرہیزگار ہو سخاوت کرنے والا ہو سیٹھ ہو سب کچھ ٹھیک ہے غریبوں یتیموں بیواؤں کی مدد کرنے والا ہو لیکن وہ تھوڑی سی شراب بھی پی لیتا ہو تو اسے شرابی نہیں کہو گے بولو شرابی نہیں کہو گے کہو گے یار یہ شرابی ہے امین نمازی ہے پرہیزگار ہے سب کچھ بے عین ہی اسی طرح سے نماز ہے روزہ ہے تقوی ہے تحارت ہے سب ہے ٹھیک ہے لیکن شرک ہے کیا ہے شرک ہے شرک اور شرک ایک ایسا کینسر ہے اور ایک ایسی بلا ہے ان اللہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ خلاص تم نماز روز حج زکاة سب تقویہ تحارت اللہ یہ نہیں دیکھے گا فجعلناہ حباء منصورا اللہ اسے ریت کے ذروں کی طرح اڑا دے گا کہاں ہو تم اللہ کیاں ان عمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اہمیت ہے تو توحید کے بعد جس کے دل شرک بت قدہ بنے ہوئے ہوں جو یہ عقیدے رکھتے ہوں کہ مرنے کے بعد قبروں سے وہی فائدے ہوتے ہیں جو زندگی میں ہوتے ہیں تو بتاؤ خان صاحب گروپ کو کیوں تم برا کہتے ہو کیوں انہیں مشرک کہتے ہو کیوں قبر پرستی کے اوپر لانتیں بھیجتے ہو بولو میرے عزیزو یہ کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں ہم نے چھپائی نہیں ہے مکتبہ شیخ زکریہ مفتری سٹریٹ سہارنپور یوپی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے جاؤ خریدو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور یہی نہیں اس کے اندر تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہتے ہیں ایک دن کرنال کے بزرگ نے حضرت میاں صاحب کی خدمت میں ایک دن دوپہر کے وقت یہ کہتے ہیں صاحبیں تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں حضرت میاں صاحب کی خدمت میں ایک دن دوپہر کے وقت گیا خجرہ شریف بند تھا مگر کیوار اچھی طرح سے لگے ہوئے نہیں تھے کیوار جو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت میاں صاحب کا سارا دھنڈ الگ الگ ہے سر الگ پیر الگ کان الگ ناک الگ جسم الگ مجھے دیکھتے ہی سب آزا باہن مل گئے اور حضرت میاں جی اٹھ کے بیٹھ کے فرمانے لگے کسی سے کہنا نہیں کسی سے کہنا نہیں یہ آلہ حضرت کے پیر صاحب تھے اور یہ آلہ حضرت انداد اللہ مہاجر مکی کون ہیں یہ حضرت زکریہ حضرت اچھرہ فلی صاحب تانوی قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوی یہ سب کے پیر ہیں اب بتاؤ لے جاؤ یہ کتاب دیکھو پڑھو میں کیا کہوں میں کیا کہوں اب اس پہ بھی اگر آپ کی آنکھیں نہ کھلیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں پھر یہی ہے اللہ جسے ہدایت دینا چاہے وہی دیتا ہے ورنہ ہدایت نہیں ملتی یہ تو جواب آپ کا ہو گیا جناب علی پھر کہتے ہیں کیا تبلیغی یماعت قرآن و سنت کی دعوت نہیں دیتے یہ تو اپنے امام کی دعوت نہیں دیتے قرآن و سنت بڑی دور کی بات رہی امام صاحب جو کہکے گئے ہیں اسی کی دعوت نہیں دیتے ہیں امام صاحب نے کہا قرآن و سنت پھیلاؤ یہ دیوبند کا مذہب پھیلا رہے ہیں بچارے اور اس کو تبلیغ کا نام دیا تو کیا اتنی دین کی محنت سب بیکار ہے ہاں بھائی شرق کے بعد سب بیکار ہی ہے یہ محنت آپ بنجر زمین میں لاتھی جا کے کھید جو دن کیا فائدہ ہے سوال کیا موت کے بعد برزخ میں روح اٹھائی جاتی ہے اور اس وقت کا عالم کیا ہوگا موت کے بعد برزخ میں روح اٹھائی جاتی ہے لوٹائی جاتی ہے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ روح لوٹائی جاتی ہے اس وقت کا عالم کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے نہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتلایا ہے نہ اللہ نے بتلایا ہے اللہ کے نبی نے بتلایا کہ جب مرتا ہے آدمی تو روح لوٹائی جاتی ہے فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں اتنا ہمیں معلوم ہے اس سے زیادہ ہمیں معلوم نہیں کیا گانا جائز ہے جیسے کی جیسے کی دولے کا بنایا ہوا گانا جو شادی وغیرہ میں گاتی ہیں جس کا نام جن کا نام چو آئے بہر کچھ بھی ہے دیکھیں شادی وغیرہ میں گانا وغیرہ اگر وہ غیر شرعی نہیں ہے یعنی اس کے اندر کوئی بہیائی فہاشی کی بات نہیں ہے اور عورتیں بیٹھ کے گا رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے دس بھی بجا سکتی ہیں لیکن آپ اس کو بلالائیں کس کو وہ نسرت کون ہے وہ ماشاءاللہ نسرت فتح علی کو بلالائیں آپ اور اس کو گوائیں یا پھلانے کو رنڈیوں توافوں کو بلائیں تو یہ حرام ہے آپ وہ تمام سب غلط باتیں ہیں جب کسی گھر میں کسی فرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ چار دن پر چہاروں کرتے ہیں چالیسوں ہی کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہے اگر حنیفی ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ امام صاحب سے ثابت نہیں ہے ہو جائے تو کیا اس حالت میں نکاح پڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں مہربانی کر کے ہمیں حدیث کی روشنی میں بتائیں دیکھیں نکاح پڑھایا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں البتہ ایسی صورت میں وہ شہر اپنی بیوی سے قریب نہیں ہوگا جیما نہیں کرے گا کیونکہ یہ حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خود اللہ نے بھی منع فرمایا ایک شخص ہے جو کی پڑھا لکھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے تو اس پر کیا کفارہ ہوگا اگر وہ اللہ کو گالی دیتا ہے تو بھی اس کو اللہ توبہ کرنا چاہیے وہ مرتد ہے وہ تو کافر ہے اس کو توبہ گئی یہاں تو نبی کو کوئی توہین کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے وہ تو اللہ کو گالی دے رہا ہے تو بہرحال اس کو توبہ کرنا چاہیے اور اس کو صحیح ایمان کی اپنے تجدید کرنی چاہیے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے کی نہیں بے شک جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ایسے بھی دعا کریں کوئی حرج نہیں ہے اس مسئلے کا قرآن حدیث کی روشن میں جواب دیں کیا رجب کے کونڈوں کی دعوت میں جانا چاہیے جو بالکل بیدات ہیں ہرگز نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ سب جو ہے یہ جعفر صادق کے کونڈے بھرے جاتے ہیں اور یہ نام جعفر صادق کا اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے نا ست ناران کی جو کتھا ہوتی ہے ہندووں کے اندر وہی ست ناران کی طرح انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے تو یہ تمام سب بیدات اور کافروں سے مشابہت ہیں اس لئے اس کے کھانے ہونے میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس میں حاضر ہونا چاہیے قرآن حدیث شاہ میرا ایک دوست ہے فرض نماز کے بعد ہمیشہ سنت نماز نہیں ادا کرتا ہے مگر مسجد میں بیکار بیٹھا رہتا ہے سنت نہیں پڑتا تو اس کے لئے کیا حکم ہے اسے آپ نصیحت کریں کہ تو سنتوں کو ادا کر لے اس کے بعد فرصت سے بہت بہرحال وہ غلط کر رہا ہے سمجھ رہے ہیں اور اگر وہ برابر چھوڑ رہا ہے تو وہ گنہگار ہے امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو آمین زور سے کہنا چاہیے یا نہیں بے شک کہنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ اور صحابہ کرام کی بھی یہ سنت ہے فرض کیجئے میں نے کسی سے ایک ہزار روپے کسی کام کے لئے کچھ مدت کے لئے ادھار لیے اگر میرا کام پانچ ہزار روپے میں پانچ کچھ مدت کے لئے